ایلو دوستو ایبننگ کیسے ہوئے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آپ لوگ کا شوگت ہے ہمارے ایک اور شاندار ویڈیو میں دوستو بھارتی سیر بجار میں تیجی کا دور جاری ہے اس بجار میں ہر کوئی پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن پیسہ بنانے کے لیے صحیح اسٹوک کا چین ٹائمنگ اور مارکٹ ایکسپرٹ کی صلاح بہت جروری ہوتی ہے اگر آپ بھی ایسے ہی موقع کا تلاس میں بیٹھے تو گھبرائی امیت آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے ایک ایسے سٹوک کے بارے میں بتانے والے جس نے آنے والے سمیں میں 19 فیصی تک کا ریٹن مل سکتا ہے تو دوستو چلیے جانتے ہیں کیا ہے اس سٹوک کا نام اور کس بروگریج ہوس نے اپنی رائے دیئے تو بھارتی شیر بجار میں شرکاری یعنی پی ایسیو سٹوک کا بول والا اس سیکٹر میں جس نے بھی پیسہ ڈالا اس کا لائپ جنگا لالا ہو گیا ہے تو دیس کے پدھان منتیر نردر موڈی جی نے بھی سنسد کے پٹل سے یہ اعلان کیا تھا کہ جس کو بھی شیر بجار میں پیسہ کمانا ہے وہ شرکاری کمپنیوں کے شیر کو خرید لے تو دوستو ایسے میں آج ہم آپ کو ایک ایسے سرکاری سٹوک کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں آپ کو کم سمیں میں تگرہ منافع ہو سکتا ہے کم سمیں میں تگرہ منافع ہو سکتا ہے اگر ہم اس کمپنی کی مارکٹ کیپ کی بات کرے تو مارکٹ کیپ اس کی اس کمپنی کا ایک لاکھ پانچ ہر آٹھ سو بیرانبے کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے جی ہاں دوستو اگر ہم اس کی کرن پرائز کو بات کرے تو کرن پرائز اس کی ایک سو ایک سر روپے چل لے اگر ہائی کی بات کرے تو اس کی ہائی ایک سو انہتر روپے لو اس کا ایک کیانوے روپے ہے اگر اسٹاک پی کی بات کرے تو اسٹاک پی بیس روپے دس پیسے ہے اور اس کی بک بیلو کی بات کرے تو ایک سو ایک گیارہ روپے ہے اور یہ شیئر اپنے نویشہ کو ڈیویڈینڈ بھی دیتی ہے ڈو پون فورٹی ایٹ پرسنٹ کی اگر آرویسی پر نظر ہے تو نائن پون سیونٹی سکس کی ہے آروی پر نظر ڈال تو ایٹ پون سکسٹی نائن پرسنٹ کی ہے دوستو اس شیئر کا فیس بیلو دس روپے ہے جی ہاں فیس بیلو دس روپے ہے چلی اس کی سیلز پر نظر ڈال لیتے ہیں اب بات کریں کمپنی کے سیلز کی تو مارس دوہزار تیرہ میں اس کمپنی کا سیلز جی ہاں اس کمپنی کا سیلز پچاس آر نو سو چھوہتر کرو کی سیلز ہو رہی تھی وہی ابھی کے ٹائم ایک لاکھ چونتیس جار نو سو اکیس کرو کی سیلز کر رہی ہے اگر ہم ایکسپینسز کی بات کرتے ہیں ایکسپینسز بھی اس کمپنی کا ایک لاکھ ستائیس جار چھے سو بیالیس کرو کا ایکسپینسز ہے اگر ہم پروفیٹ بیفور ٹیکس کی بات کریں تو چھ ہزار ساس سو بہتر کرو کی پروفیٹ میں ہے اگر ہم نیٹ پروفیٹ پر بھی نجہ ڈالیں تو نیٹ پروفیٹ بھی کمپنی کا پانچ ہزار دو سو چھے ستر کرو کا نیٹ پروفیٹ ہے کمپنی کا اگر ہم کمپونڈ شیل گروہد کی بات کریں تو کمپونڈ شیل گروہد کمپنی کا 3 year میں 26% اور 5 year میں 22% کی ہے کمپونڈ پروفیٹ گروہد پر نجھے ڈالے تو 3 year میں 16% منس میں اور 5 year اور 3% ہے سٹاک پرائیس سی اے جی آر کی بات کریں تو 1 year میں 64% ہے اور 3 year میں 22% کی ہے ریٹرن آن ایکوٹی پر نجھے ڈالے تو لاشٹ یہ 9% اور 3 year میں 14% اور 5 year میں بھی 15% کی ہے اگر ہم بائلنس سیٹ کی بات کریں تو ایکیوٹی کیپٹل اس کمپنی کا ایکیوٹی کیپٹل دو ہزار تیرہ میں 1268 کروڑ کا ایکیوٹی کیپٹل تھا وہی بڑھ کر ابھی 6575 کروڑ کا ایکیوٹی کیپٹل ہو گیا ہے اگر ہم ریزرگ کی بات کریں تو کمپنی کو ریزرگ 66284 کروڑ کا ریزرگ ہے وہیں دیکھیں ادھار کمپنی کو پر ہے کتنا ہے تو 17951 کروڑ کا ادھار ہے اگر ہم لائیبیلیٹی کی بات کریں تو لائیبیلیٹی کمپنی کے پاس 25392 کروڑ کی لائیبیلیٹی ہے ایسیسٹ کی بات کریں تو ایسیسٹ کمپنی کے پاس 23973 کروڑ کا ایسیسٹ ہے اگر ہم اس کمپنی کے شیئر ہولڈن پیٹن کی بات کریں تو پر موٹر کے پاس 51.91% کی شیئر ہولڈنگ ہے اور ایف آئی کی شیئر ہولڈنگ 14.76% کی ہے اور ڈی آئی کی 19.14% کی شیئر ہولڈنگ ہے اور اس شیئر میں گورنمنٹ کی بھی ہے شیئر کیوں گورنمنٹ کی ہے یہ تو 7.91% کی گورنمنٹ کی اس میں ہے باقی بچی ہوئی پبلی کے پاس ہے 6.30% کی تو دیکھا جاتے ہیں یہاں پہ پر موٹر ہولڈنگ کافی جوادست ہے 52% کے آس پاس ہے اور اتنے ورے انبیسٹر اور سرکاری سرکار کے پاس بھی 8% کے آس پار اور ڈی آئی کے پاس بھی اچھی خاصی ہے 19.14% کی اور ایف آئی کے پاس بھی 14.76% کی ہے تو دوستو میں جس کمپنی کی بات کروں اگر اس کمپنی کی بات کرے اس کمپنی کا نام بات کرے تو گیل انڈیا لیمیٹیڈ ہے جی ہاں دوستو گیل انڈیا لیمیٹیڈ کا آپ نے کافی نام سنا ہوگا کیونکہ یہ پی ایسیو سٹاک ہے اور یہ سرکاری سٹاک ہے کمپنی کافی اچھی خاصی پروفٹ دیر یہ کمپنی کیونکہ سرکاری کمپنی اتنے اچھی خاصی بہت سپیڑ سے بھاگتی ہے لیکن آپ کو دھیرے دھیرے جائے گی لیکن آپ کا پیسہ کبھی بھی لاؤس میں نہیں دے سکتا ہے ریزرب کی بات کرتے ہیں تو کمپنی کو ریزرب بھی کافی اچھی خاصی ہے 66.284 کروڑ کا ریزرب ہے تو دیکھا جائے تو آنے والے سمیہ میں آپ کو اچھی خاصی اور بھرت دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسا کہ اس پر ایکسپٹ جلدی اس کا ایکسپٹ 195 روپے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے جلدی 195 روپے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے جس بروکریج فارم نے دیا ہے موتیلال اور سوال نے اس 2024 کا جو ٹاپ ٹاپ لسٹ میں سامل کیا ہے گیل انڈیا لیمیٹیڈ کا ٹاپ لسٹ میں سامل کیا ہے تو دوستو اس شیئر میں کافی کافی فنڈا ملتا کمپنی کافی مجبوط ہے اور آنے والے سمیہ میں آپ کو اچھی خاصی اور ریزلٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں تو دوستو یہ نیوز پہ کافی زیادہ فیل رہا ہے اس لیے ہم نے سوچا کیوں نے اس کا ایک اچھا سا بیسلیسن تیار کیا جائے تو دوستو یہ جانکار یہ آپ کو کیسی لگی کمین سیکسن میں جب رو بتا ہے دوستو دوستو پھر ملتے ہیں اسی طرح کے ویڈیو میں تو اگر نیویش کرتے تو ایک بار خود سے ریسرچ جلو کرنا دوستو اور ایک بار اپنے فائنس ایڈوائزر سے سلا جلونا دوستو دوستو پھر ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تھینکیو تھینکیو فور واشنگ میرے ویڈیو اور پلیس پلیس سسکرائب میرے چینل تھینکیو تھینکیو سو مچ